بیہار کے آراب بھوچپور گروبار کی دیر رات بھوچپور پولیس نے ابائد سراماپیاؤں کے منصوبوں پر پانی فیرہ ہے بھوچپور پولیس نے دو ڈنگی پر لفظ ندی کے راستے لائی جا رہے ابید بلدی شراب کی بڑی کھیپ کو پکڑا ہے حالانکہ نابی کی بند سراب تذکر اندھیرے کا لاب اٹھا کر بھاگنے میں سفل رہے ابائد بلدی شراب کی برامدگی میں موجم پور گنگا گھاٹے سے پانی ٹنکی کے سمیف ہوئی ہے ملی جانکاری کے انصار سنہ اوپی تھانا کی پولس کو گفت ملی تھی کی اپنوہلی پیپا پول سے دو ڈنگی ناو پر لات کر ابائد بلدی شراب اکھیپ لائی جا رہی ہے جس کے بعد سنہ اوپی تھانا عبدیچ راجیب کمار کے نظروں میں سسنستر پولیس بل کے زوان بہستانی چوکیدار نے موقع پہنچ نابوں کا اپنے کبزیں ملیا اور اس پر لدے آٹھ پی ایم پروٹی کی بائی سو چھپر پیس آٹھ پیس آٹھ پیس آٹھ پیس سمیت کل ایک سی سو پچاس لیٹر آبائد بلدی شراب اور دونوں ڈنگی ناو کو جبت کر آگی کی کاربائی میں جھٹ گئی ہے یہ چھے تاریخ کی بات ہے چھے اپریل سبح ایک وجہ کے آس پاس ہمارے تھانا عدیق شراجی ہیں ان کو سوچنا ملی رات کے ایک وجہ بھاری مہترہ میں شراب جو ہے اس کی تسکیری کی جاری ہے یوپی ٹو پٹنا اور وہ ڈنگی کے دوارہ ناو کے دوارہ کی جاری ہے ترانتھی جیسے ان کو سوچنا ملی انہوں نے اپنے شہس ربال کے ساتھ سیدھے گنگا جیارہ میں چلے گئے وہاں سے انہوں نے ایک ناو پرائیویٹ ناو کو جیسے ترسے ہائر کیا خود ہی ناو کو یہ چہدہ کے وہاں پر پہنچے تو انہوں نے جو جیسے وہ پلوز آئے اس ڈانگی کے تو اس کی جو یہ تھے یہ ڈانگی چرانے والے جو تھے تسکر سے وہ وضع سے بھاگ گئے وہاں سے اور اپنا ناو میں وہ چھے سو پچاس لیٹر انگریجی شراب چھوڑ کے گیا جو تقریباً ساٹھ سے ستر ست ساٹھ کارٹون شراب ہیں اس میں آٹھ پی ام کی جو فروٹی دارو جس کو بولتے ہیں وہ دو ہزار دو سو چھپن پیس ہے آٹھ پی ام کی گرین لیول ایک سو چار پیس ہے سا سو پچاس ایمل روائل سٹیک ساٹھ پیس ہے گپ سوچنا سے یہاں کے جو گپچر ہیں اور تھانہ دھکش کے دورہ یہ بتایا گیا کہ یہ سا جو شراب ہیں یہ ڈانگی سے پٹنا نے جائے جاتا ہے جو پیس ہے تو ہم لوگ یہاں پہ جو ہمارا مدنشتری بھاگ ہے ان سے کوارڈنیٹ کریں گے ایوام کوارڈنیٹ کر کے ان کا جو بیک ورڈ لنک ہے جہیے ان کے پیچھے ان تسکروں کے پیچھے کون ہے کیا ہاتھ ہے کن کا ہاتھ ہے ان کے پیریڈ کیا جائے گا اور ایوام ان کے سنڈکتہ پہ بھی جانچ کی جائے گی اور آگے یہ جو ہے یہ اچھا ایک اپلبدی اس لیے تھا کیونکہ پانی میں ریڈ کرنا ابھی رات میں ایک رسکی کام ہوتا ہے تو اس میں کھانا پروڑی میں کھانا دیکھ میں ایوام جو بل ہے انہوں نے ایک کریس دکھایا ہے تو اس کے لیے انہیں پرسانسہ کے ریوارڈ دینے کی میں ریکمینڈیشن کروں گا سر دینگی نا پکڑے کس کی دینگی نا ہوتی کچھ پاچان ابھی ستیپن ہو رہا ہے چونکہ کاغذ رہتا نہیں ہے اور ان کا کوئی ریکارڈ سندھاریت نہیں ہوتا ہے تو اسی لیے ہمیں سمیں لگے گا لیکن یہ بھی ہے یہ لوکل چوکیداروں پر آیا گیا ہے آج پاس ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ یوپی کا ہی ہوگا تو اسی لیے ہمیں اس سائیڈ بھی جا کے یوپی سائیڈ جا کے اس کا ستیپن کرنا پڑا ہے کون لوگ تھا رہے تھے کہاں لے جا رہے تھے سر دوپٹنا کی بات سامنے آ رہی ہے لیکن سب سے بڑی سوال ہے کہ یہ جو مافیا تھے یہ اتنی بڑی کھیپ لے کر آ رہے تھے لیکن اس سے پہلے بھی کیا کھیپ لے کر آ رہے تھے یہ اس چیز کی میں بھی بول رہا ہوں کہ ہم لوگ ڈینائیں نہیں کر سکتے کہ یہ پہنے نہیں لے جائے گیا ہوگا بہت یہ سوچنا کی بات ہوتی ہے اور جیسا کہ کہہ رہے ہیں دیکھیں گنگا ندی کا جو ٹپوگرافی ہوتا ہے وہ رسکی ہوتا ہے رات میں ریڈ کرنے کا اس کا فیدہ اٹھاتے ہیں بیہار کے آرہ سے بکرانت کمار رائے کی ریپورٹ